اسلام علیکم ناظرین وائس آف روحی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر ٹیبری کمیشنر راجن پور ڈاکر منصور احمد خان بلوچ کا صبح صویرے سبزی فروٹ منڈی کا دورہ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب سارفین کو ریلیف رام کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ مارکٹ کی انسپیکشن اور نرکوں کا جائزہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اس موقع پر انہوں نے نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا اس موقع پر سیکرٹری مارکٹ کمیٹی حسن شاہ اور دیگر افترانت ہم رہا تھے ٹیبری کمیشنر نے مارکٹ کمیٹی کے افترانت کو ہدایت کی ہے کہ یہ نیلامی کے عمل کو شفاف بنایا جائے حکومت پنجاب کی ویجن کے مطابق سارفین کو ریلیف فرام کرنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے ناجائز منافع خور اور زخیر اندوس کی صحیحات کے مستحق نہیں اس حوالے سے زلی پرائس کنٹرول میجسٹریٹس مارکٹ کے دورے اور انسپیکشن کر رہے ہیں خلاف اور ذکرنے والوں کے خلاف جرمانے کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مارکٹ کمیٹی کے افترانت سبزی اور فروٹ کی ریٹ لسٹے بروقت مارکٹ میں پہنچائیں اور دکانداروں کو چاہیے کہ ریٹ لسٹے نمائے جگہ پر آویزہ کریں مزید خبروں اور اپریئر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں وائس آف روحی نیوز